سینئر صحافی اور تذیہکار سلیم صحافی کے مطابق امران خان پروجیکٹ کی خاطر عدلیہ میڈیا سیول سرویس اور پولیس کو بری طرح استعمال اور کسی حد تک بے اختیار کیا گیا گویا سب کو امرانی پروجیکٹ کے لیے قربان کیا گیا لیکن دوسری طرف امران خان بطور حکمران اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسیبت اور وفاقی حکومت سے فارق ہونے کے بعد وبالے جان بن گئے انہونی ہو گئی اور جنرل آسمونیر پاکستان کے سب سے زیادہ طاقتور سمجھ جانے والے منصب سے سرفراز ہو گئے ویسے تو جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عوضہ کاغذی طور پر آرمی چیف کے عوضے سے بڑا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے زمینی حقائق اور اسکری سٹرکچر کی وجہ سے آرمی چیف ہی کو طاقت کا ممبا سمجھ جاتا ہے جنرل آسمونیر کی ذات میں شاید قرآن اور ماباب کی دعاوں کی برکت، عزت، طاقت اور اختیار کی صورت میں سمٹ کر آگئی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے سامنے ذمہ داریوں اور چیلنجز کا بلند پہاڑ بھی موجود ہے میرے نزدیک سب سے بڑا اور فوری چیلنج انہیں پولرائی سوسائیٹی اور فوج کے امیج کی بحالی کا درپیش ہوگا سویل ملٹری تعلقات میں جو دڑار پچھلے چند سال میں پڑی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی جبکہ مسکورہ بالا اور دیگر سنگین چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ فوج حقیقی معنیوں میں پورے پاکستان کے لیے یک سا قابل اعترام بن جائے فوج کسی ایک پارٹی یا قومیت کی حامی یا مخالف نہ سمجھی جائے کوئی ایک میڈیا گروپ فوج کا میڈیا گروپ اور دوسرا نشانہ نظر نہ آئے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی دوسرے ادارے کو شکایت نہ ہو کہ اس کے کام میں فوج مداقلت کر رہی ہے جبکہ فوج کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انتنی شہادتوں اور قربانیوں کے باوجود قوم اس سے وہ محبت کیوں نہیں کرتی جس کی وہ مستعق ہے اور سیویلین حیران ہے کہ فوج کیوں انہیں اپنی قوم کی بجائے ایک مفتو قوم کی طور پر ڈیل کر رہی ہے یہاں میں امریکہ اور افغانستان کی مثالیں دینا چاہوں گا امریکی کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ پچھلے ستر سال میں اگر کسی نے سب سے زیادہ مدد کی ہے تو وہی ہے یہ بات بالکل درست ہے جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نفرت امریکہ سے کی جاتی ہے اور جماعت اسلامی ہو یا بھٹو یا امران خان وہ جب پاکستانی قوم کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے تو امریکی سازش کا نعرہ بلند کرتے ہیں دوسری طرف چین نے ماضی میں پاکستان کے ساتھ جو بھلائی کی ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں لیکن پاکستان میں چین کے مخلص دوست ہونے پر اجماع ہے امریکہ کے بڑے بڑے آلیوہ دماغ اور تھنگ ٹینکس اس قضیے پر ہمہ وقت گوھر کے بعد بھی یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ پاکستان میں امریکہ سے نفرت کیوں ہے حالانکہ سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ امریکی یہ سب کچھ کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مداخلت کر کے اور ڈکٹیشن دے کر پاکستانیوں کی عزت نفس کو بھی مجروع کرتے رہے جبکہ چین نے پاکستان کے خاطر بہت کم قربانی دے کر بھی مداخلت نہیں کی اور ڈکٹیشن نہیں دی میرے نزدیک یہی معاملہ فوج اور سیویلین کا ہے فوج کی قربانیاں اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ فوج اس ملک کی سلامتی ہی نہیں بلکہ یکجیتی کا بھی وسیلہ ہے لیکن سیویلین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں مداخلت کی جاتی ہے اور یوں ان کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے امریکہ کو جو شکوا پاکستان سے ہے وہ پاکستانیوں کو افغانستان سے ہے ہر پاکستانی کہتا ہے کہ ہم نے لاکھوں افغانوں کو پناہ دی اس کے باوجود افغانی ہم سے محبت نہیں کرتے انڈیا اور روس تک سے ان کی دوستی ہے لیکن وہ پاکستان کو دوست نہیں مانتے اب اس کا پسمنظر یہ ہے کہ ہم نے افغانی قوم کو اسی طرح بحیثیت قوم نہیں دیکھا جس طرح چینی، ایرانی یا سعودی اقوام کو دیکھتے ہیں پہلے ہم نے مجاہدین کے لیے قربانیاں دی اور نتیجتاً کمیونسٹ حکومت میں جو طبقات شامل تھے وہ ہمارے دشمن ہو گئے پھر ہم نے مجاہدین میں حکمتیار کو فیورٹ بنا کر برادین ربانی اور احمد شاہ مسعود کو کمزور کرنے کی کوشش کی پھر جب گلبدین حکمتیار اور دیگر کمانڈروں کے خلاف طالبان نکلے تو ہم نے طالبان کا ساتھ دے کر ان کو بھی ناراض کیا جبکہ 9-11 کے بعد ہم نے طالبان کو بھی ناراض کیا پاکستان میں کسی زمانے میں فوج نے بردوں کو آؤٹ کرنے کے لیے مسلمی قنون کو تخلیق کیا اور مذہبی جماعتوں کو سپورٹ دی پیپلز پارٹی پہلے سے ناراض تھی لیکن 99 میں جنرل مشرف کی نون سے بھی دشمنی ہو گئی 9-11 کے بعد جنرل مشرف نے مذہبی جماعتوں کو بھی ناراض کیا دوسری طرف پختون بھلوچ اور اردو بولنے والے پہلے سے ناراض تھی لیکن ان کی ناراضیاں دور کرنے کے بجائے پہلے فوج نے ان کو نون لیک اور پھر پی ٹی آئی جیسی جماعتوں سے غیر فطری طریقے سے آؤٹ کرنا چاہا یوں وہ قوم پرس جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوئیں لیکن آخری کیل پی ٹی آئی کے پروجیکٹ نے ٹھوک دی اسٹیبلشمنٹ نے اب کی بار سارے انڈے پی ٹی آئی کی باسکٹ میں ڈال دیے اور باقی تمام سیاسی مذہبی اور قوم پرس جماعتوں کو ان کی خاطر قربانی کا بکرہ بنا دیا عمرانی پروجیکٹ کے خاطر عدلیہ میڈیا سیول سرویس اور پولیس کو بھی بری طرح استعمال کیا گیا اور کسی حد تک بے اختیار کیا گیا گویا سب کو عمرانی پروجیکٹ کے لیے قربان کیا گیا لیکن دوسری طرف عمران خان بطور حکمران اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئیبت اور وبالے جان بن گئے اپنے لادرے پن اور جھوٹ پرمبنی بیانیے سے انہیں جو شورت ملی اسے بروے کار لاکر انہوں نے فوج کو بلیک میل کرنے اور دوبارہ اپنی طرف لانے کے لیے وہ زبان درازی کی اور کروائی جس کا ماضی میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا اسی طرف مسلم ریق نون پیپلز پارٹی جے یو آئی اور کوم پرس جماعتوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کی سرپرستی چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو ان کے ساتھ ہوتا رہا میرے نزدیک یہ سب سے فوری اور ہنگامی چیلنج ہے کہ جس سے سید آسم منیر کو بطور آرمی چیف نبٹنا ہوگا اس پولے سرات پر سفر یوں ہوگا کہ ایک طرف فوج کو آئینی کردار تک محدود کر کے آئین اور قانون کے دائرے میں لانا ہوگا اور دوسری طرف ماضی کی گلتیوں کی تلافی اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا دیکھتے ہیں جرنل آسم منیر اور ان کے ساتھی اس پولے سرات کو کیسے اوبور کرتے ہیں